بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو صحت مند ہو بیمار نہ ہو تیس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے غور فرمائیے اللہ تعالیٰ رزاق ہے ہاتھی سے لے کر چونٹی تک ہر جاندار کے لیے روزی کا انتظام فرماتے ہیں اور انسان کے لیے تو سب سے بڑھ کر روزی کا انتظام کیا گیا ہے پوری کائنات ایک دسترخان کی طرح اس کے سامنے بچھا دی گئی ہے کتنے انواع اقسام کے پھل کتنی نو بنو کھانے کی چیزیں پھر ان کھانے کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تیار کرنے کا صلیقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے جتنے درخت ہیں جتنے پودے ہیں یہ سب ہماری غزہ کے لیے دن رات اپنی ڈوٹی میں لگے ہوئے ہیں جس انسان نے اللہ کے لیے روزی کا انتظام کیا اور جس اللہ نے اپنی نعمتوں کا دسترخان اس کے لیے بچھایا کیا اس کو یہ بات مرغوب ہو سکتی ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہیں دن بھر فاقہ کریں چاہے پیاس سے اس کا حلق خوشک ہو جائے لیکن پانی کا کوئی قطرہ وہ اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے یہ تو انسان بھی نہیں کرتا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دے دسترخان بچھائے اور اسے کھانے سے روک دے اللہ تعالیٰ نے جو رحمان و رحیم اور اپنے بندوں کے ساتھ بہت کریم ہیں آخر کیوں اس نے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تربیت کے لیے ایک ماہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے انسان کے لیے کھانے پینے کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جتنی دیر آدمی بیداری کے حالت میں رہتا ہے آپ غور کریں ہر تھوڑی دیر پر آدمی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے ناشتہ کیا پھر چائے پی پھر کوئی دوست آگے ان کے ساتھ کچھ کھایا پھر دوپہر کا کھانا غرص کے سونے رات کے سونے تک آدمی کھانے اور پینے سے متفندود ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالی نے جو سب سے بڑی خواہش ہے انسان کی اس خواہش کو روک دیا تاکہ انسان کے اندر ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو یہی صلاحیت پیدا کرنا اصل میں مقصود ہے جیسے ماں باپ بچوں کو جگاتے ہیں بیدار رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں انتہان کی تیاری کریں تو اپنے بچوں کو بیدار رکھنے میں بھی ان کی محبت ان کے ساتھ شفقت اور ان کی تربیت کے جذبہ شامل ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری تربیت کے لیے نظام قائم فرمایا ہے پس میرے بھائیوں اور بزرگوں صرف ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے جیسے میں آپ سے ارز کروں انسان میں دنیا کے مزاج میں ایک قیفت غصے کی رکھی گئی ہے دنیا میں بہت سی برائیاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی اگر آپ میاں بیوی کے طلاق کے واقعات اور ایک دوسرے سے دوری کے واقعات کا جائزہ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پچانوے فیصد غصے کی وجہ سے ہوتا ہے دو دوستوں کے درمیان اختلاف پڑوسیوں کے درمیان لڑائی رشتداروں کے درمیان ترخیہ زیادہ تر غصے کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ کے اندر اپنے نفس پر کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس کا ایک اثر آپ کے مزاج پر بھی ظاہر ہوگا کہ آپ اپنے غصے پر قابو پا سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارض کیا اللہ کے رسول دلنی علی عمل یدخل الجنہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت تک پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرو اگر تم نے اپنے غصہ پر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ یہی چیز تم کو جنت ملے جائے گی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم رمضان کو صرف دن بھر بھوکے رہنے اور افطار اور سہر میں لذیذ کھانوں سے لذت اندوز ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے روزہ رکھیں اور اپنے آپ پر کنٹرول کا مزاج پیدا کریں ہمارا مزاج ہمارا عمل ہماری زندگی ڈسیپلن کی پابند ہو شریعت کے احکام کی پابند ہو ہمارے نفس کی خواہش ہمیں شریعت کے حدود سے باہر نہ لے جا پائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمارا عمل